نحمد و نفصدیر رسولی کریم ہمارات فجر کی دو رقاتوں کو حلقہ کر کے پڑھنا اور ان میں کیا پڑھا جائے اور ان کا وقت کیا ہے اس سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول کیا تھا وہ انشاءاللہ دیکھنے کی کوشش کریں گے سب سے پہلے اس حدیث کو دیکھیں گے جو بخاری اور مسلم میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ وہ بیان کرتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز کے وقت بخاری اور مسلم میں یہ حدیث آئی ہے اسی طرح سے بخاری اور مسلم کے ایک اور روایت میں ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فضل کی دو سنتیں ادا کرماتے ہیں تو آپ ان کا اتنا مختصد اور ہلکا پڑھ دے کہ میں دل میں کہتی کہ آپ نے ان رکضوں میں سور فاتحہ بھی پڑی ہے یا نہیں اور مسلم کی ایک روایت میں ہے کہ جب آپ آزان کی آواز سنتے تو دو رکاض پڑھ دے اور انہیں تخبیر پرما دے اور ایک روایت میں ہے جب فجر طلوع ہو جاتی تخبیر کا مطلب ہے کہ اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فضل کی ان دو سنتوں میں قیام و خیرات اور رکوع و سجود وغیرہ میں اختصار سے کام لے دیتے ہیں فضل کی جو سنتیں ہیں لمبا قیام نہیں کرتے تھے اختصار کے ساتھ مخصص پڑھ دیتے ہیں قیام اور رکوع اور سجود جو ہے یہ لمبا نہیں کرتے تھے اختصار کے ساتھ جو ہے کام لے دیتے تھے کیونکہ اس کے بعد آپ نے فضل کی نماز پڑھانی ہوتی ہے اور جو زیادہ مخصص میں نہیں ہوتا جس میں قرآن پہلا میں توالت ہوتی تھی یعنی کہ جب فضل نماز فرض جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھانا ہوتا تو فضل کی نماز لمبی پڑھاتے تھے لمبی لمبی صورتیں اس کے اندر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھاتے تھے تو اسی لیے اس میں بڑے لمبی صورتیں پڑھانا ہے فرض نماز میں اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے کہ اس میں چھوٹی چھوٹی رکعتیں پڑھتے تھے نماز کو مختصر پڑھتے تھے جس میں جو ہے ان حدیث آئے گی انشاءاللہ قلیہ ایو بھل کافرون پہلی رکعت میں اور دوسرے رکعت میں خلو اللہ کا صورہ یہ پڑھتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم ساتھ رکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب موزن صبح کی آواز کے لیے آزام دیتا اور صبح واضح ہو جاتی تو ہلکی سی دو رکعتیں پڑھا کر دیتے خصوصا جب وقت زیادہ نہیں ہوگا فرس کی جماعت ہڑانے کے لیے مختصر تھوڑا وقت ہوگا تو پڑھتے تھے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے قلق کے درس میں بات آئی ہے کہ وہ کبھی بھی فجر کی سنتوں کو چھوڑ دے نہیں تھے ایک مرتبہ حضرت ملال آئے بلانے کے لیے نماز کے وقت ہو رہا ہے بلانے کے لیے آئے تھے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنکی ہے کہ وہ اللہ کے نبی آپ نے دیت کر دی تحاقے میں سنت پڑھ رہا تھا فجر کی سنت پڑھ رہا تھا تو فجر کی سنت یعنی اللہ کے نبی بیرا رجلہ طلی اللہ نے بھولا کہ آپ نے زیادہ ہی دیت کر دی تو کہاں میں سنت پڑھ رہا تھا اور بھی زیادہ دیتا یا سنت نہیں چھوڑ تھا تو یہاں پر ہمیں اس موسیقی سے کیا بات ملی کہ اگر امام ہے مسجد کا امام ہے وہ آیا وقت ہو رہا ہے اگر وہ چاہا تو سنت دماث پڑھ کر کے پہلے جماعہ پھیرا سکتا ہے یہ امام کے لئے باقی صورت کے لئے تو ہے وہ آیا جماعہ پہلے جماعہ پہلے جماعہ میں شامل ہو جانا چاہیے یعنی کہ جماعہ پہلے یہ سنت پڑھ رہا ہے یہ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا مندھر جل نہیں ہے تو پہلے ہاتھ ہلکی سنتیں وہ پڑھ دے تھے فجر کی مسجد کی ایک روایت کہا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب فجر تورو ہو جاتی تو مختصرشی دو ارخاب کے علاوہ کچھ نہ پڑھ دے تو اس سے معلوم ہو کہ فجر کی دو سنتیں تل رو فجر کے بات پڑھنی چاہیے صبح سعجی سے پہلے نہیں یعنی تل رو فجر ہوج referrals جو ازام کا ٹائم ہے فجر کی ازام جو اس کے بعد ہی پڑھے ازام کا ٹائم نہیں ہوا پہلے آج سنت پڑھ لیں تو تو یہ آپ کی سنت کا تھا نہیں ہوگی یعنی تل رو فجر کے بات پڑھنا ہے شماع سالج سے پہلے نہیں صبح صاحب سے پہلے ہوئے تو صحیح کا وقت ہوتا ہمارا صحیح کا وقت کب تک ہے عزام کا تو عزام سے پہلے صحیح کا وقت جب سے شروع ہوتا عزام سے پہلے تک آپ جب وہ سنت نہیں پڑھ سکتے جب تک عزام ہوتا 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 ہے دوسری نمازیں اگر آپ کو پڑھنا آئے تحجید ہوگیرہ تو وہ آپ پڑھا کر سکتے ہیں لیکن فضل کی سنتیں عزام کے بعد بھی عزام کریں گے تو ان میں ایک تبالت کی ویڈا ہے اختصار سے کام دینا چاہیے کہ لنگ بھی نہیں پڑھنا چھوڑا چھوڑی ہوتی بھی سے تم پڑھ دے چھوڑے ہمارو بھی آلی چھوڑے 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 آگ ہوتی ہیں تو اس میں بھی ہوئے ہیں لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ مہتصر پڑھنا ہوگا تو آر میں جھوکرہ سبحانہ بڑھا سبحانہ بڑھا سبحانہ بڑھا سبحانہ بڑھا اور کمر سیدھی کریں تب سجدہ کرا سجدے سے اٹھتے ہیں اور دوسرے اٹھتے ہیں تو کمروں کو سیدھی کرا سکے رجوع پورا ہوئے گی اور آن جو ہے سجدے میں چلے جا رہے ہیں تو ایسا ہے نماز پر جو ہے پورا طریقے سے ادا کرنا ہے اس کے علاوہ آگے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ وہ روایت کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات کو نماز تحجد دو دو رکعات کر کے پڑھتے تھے اور رات کے آخری حصے میں ایک رکعات وطر پڑھتے اور صبح کی نماز سے پہلے دو رکعات سنت پڑھتے اور ان میں اتنی تیزی کرتے کہ گویا تقبیر آپ کے کانوں میں ہے یعنی کہ گویا تقبیر آپ کے کانوں میں ہے کا مطلب کیا ہے کہ فجر کی دو سنتیں اتنی جلدی سے ادا فرماتے جیسے تقبیر کی آواز آپ کے کانوں میں آ رہی ہے اور آپ نماز کا اول وقت فوت ہو جانے کے اندیشے سے جلدی سنتیں آپ کر رہے ہیں اس سے یہ تو یہ معلوم ہوا کہ رات کو نفلی نماز دو دو رکعات کر کے پڑھنا چاہیے دو دو رکعات کر کے پڑھنا چاہیے اور دوسری بات یہ ہے کہ وطر ایک رکعات بھی صحیح ہے پڑھی جا سکتی ہے تیسری بات یہ کہ فجر کی اذان ہوتے ہی فجر کی سنتیں پڑھ لی جائیں اور مختصر سی پڑھی جائیں زیادہ لمبے چھوڑھنے ہی پڑھنا چاہیے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی دو رکعاتوں میں صرف پہلی رکعات میں آیت قولو آمنا باللہ وما انزلہ الینا آخر تک پڑھتے جو سور بخرا میں ہیں اور دوسری میں آمنا باللہ وشحب بی اننا مسلمون یعنی آیت فَلَمَّا أَحْسَأَيْسَا مِنَهُمُ الْقُفْرُ قَالَهَنَا نَنْسَارِ إِلَى اللَّهِ إِلَّا خَتْمُ لَایَا یعنی آل عمران کی آیت نمبر باوان پڑھتے اور ایک روایت میں ہے دوسری رکعات میں آل عمران کی یہ آیت چونسٹھ آیت نمبر چونسٹھ پڑھتے تَعَالَوْا إِلَا خَلِمَةٍ سَوَائِمُ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُنُ یہ دونوں روایتیں مسلم کی ہیں اسی طرح سے ایک اور حدیث میں آتا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسلم ہی کی حدیث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی دو سنتوں میں یہ دو صورتیں پڑھتے پہلی رکعات میں قُلْ يَا أَيُّهَ الْقَابِّرُون اور دوسری رکعات میں فُلُوَ اللَّهُ قَعَت یعنی کہ پہلی حدیث میں جو آیتیں پڑھتا ہے اگر وہ بھی آدمی پڑھتا ہے مجھ بھی پڑھ سکتے دوسری دوسری جو بھی صورتیں آپ کو یاد میں پڑھ سکتے ہیں یہ قید نہیں کہ آپ کو یہی پڑھنا ہے لیکن چونکہ اللہ کے نبی نے زیادہ یہ پڑھا ہے تو آپ جو ہے نبی کی سنت کو اپناتے ہوئے انہی صورتوں کو اگر پڑھے گے تو اس نے آپ کو اجل و سواب زیادہ ملنے والا ہے تو بہر حال یہ تھی کچھ مختصر باتیں سنت کا دو اور باتیں اجل کی اس کے خالق سے اس کو جو ہے تخفیر کے ساتھ پڑھتے تھے لمبا نہیں پڑھتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور لہٰذا نبی کی سنت کو اپناتے ہوئے ہمیں بھی جو ہے اسی طرح سے مختصر پڑھنا چاہیے اللہ علیہ وسلم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سبحان اللہ وبرکاتہ موسیقی